شہرِ گلگ کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کی تیاری مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن آج سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے خراجات تجاوزات کے مرتقب افراد سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گنج بخش، شالہ مارزون، سبزہ زار، انار کلی، لیڈی ولنٹن روڈ اور دوبادار میں آپریشن ہوگا میئر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی ایک عیادت کریں گے وزیراعلا بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزہ زار شہفری قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بہنسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا محال بہنسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیوریز بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمار سامنے آگئے مہتمہ مال کی 31,000 LDA کی 636 کنال آرازی پر قبضہ مہتمہ جنگلات کی 280 کنال آرازی بھی قبضہ مافیا کے نرغے میں اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میکرو پلٹن کی 32 عمارتوں پر قبضے کا انکشاف ریلوے کی 3,62,449 کنال آرازی پر قبضہ مافیا کا راج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریبنیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کر آئیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا شکنجہ تیار وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ بھی زمین قبضہ میں نہیں رہنے دیں گے وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا بڑا مقصد بڑی مچنیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بگلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایات جاری مختلف علاقوں کا دورہ قبضہ گروپ منچہ بم کا کرنیل ریکارڈ داہور نیوز نے حاصل کر لیا منچہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منچہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے سات میں انصداد دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پولیس تاحال منچہ علی کھوکر اور منچہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی لاہور ہائی کوٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپلیٹن کورپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی آشیانہ اکباز سکینڈل نیپ کی دو روز کے جسمانی ریمان کی استعداء مسترد احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا پولیس اہلکار پیشی سے واپسی پر بغیر ہتکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نے آہد چیما بلال قدوائی امتیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سائید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا میٹروپولیٹن کارپریشن کے جلاس میں شدید ہنگا مار آئی لیگی چیرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن دیڈر عفیف صدیقی کو نامناسب الفاظ حضف کرنے کی استعداء کی سپیکر نظیر خان سواتی نے استعداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نارے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سٹی چیرمن چوہدری تارک محمود نے بلدیاتی اداروں کے تحافظ کی قراردار پیش کر دی میٹروپولیٹن کارپریشن کا 21 اگلاس عوامی نمائندگوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میر اگلاس میں موجود کئی چیرمن اور وائس چیرمن بھی نہ پہنچ سکے خواتین اور حقین کی بھی کم شرک جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے مزاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیخ پارٹنر سکول انتظامیاں کے احتجاج کی دھمکی پر فوری مزاکرات کے لیے لوٹ آئے پیخ پارٹنر سکولوں کو ایک ماہ میں فنڈ جاری کرنے کی یقین دیہانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا والڈ کپ ہو تو والڈ کپ آپ کا ہوا قبضہ کر کے کھرپتی بن جانے والے عبدالعیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیاں ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بھیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہد خاکان عباسی لیگی رہنماؤں کا سنگپورا میں انتخابی جلسے سے خطاب مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فی کلو کا اضافہ گھرہلو سلنڈر پینسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی این چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسائلہ حل کرا دیا شہری آج سے بینک آف پنجاب کی شاپوں میں جرمانیں ادا کر سکیں گے ایج سالان کا آکاؤنٹ پنجاب بینک میں فعال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزید سانت و تجارت میاسلام اقبال کی نیو مزنگ اور سمناباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات کو سن کر فوری حل کروانے کی یقین دیہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے میڈیکل انٹری کیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا عثمان احمد نے ایک ہزار بیاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہل نے ایک ہزار چھتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تیسری پوزیشن پر ایک ہزار ستر نمبر لے کر تین طالبات قابض ہو گئے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم قابض نے پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی ٹی سی بی گرل سکول کرکٹ ٹورنمیٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پروفارمس کا مظاہرہ کیا ٹورنمیٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈی پی لیکس کالیج کا ڈیگری شو سماجی رہنما مصارت مصباح کی بطور مہمان خصوصی شرکر دوسرے بیج کی طالبات نے ڈیگرییاں تقسیم کی موسیقی